ہائی ٹیک نیوز کے ہمارے نمائندی افضل فارغ سے بات کرتے ہوئے شفیق عالم خان جماعی حیدرباد و سکندرباد جماعت اہل حدیث کے صدر نے دنیا میں پھیلے ہوئے وبا کورونا وائرس اور گزشتہ روز اسمبلی میں این آر سی این پی آر سی اے اے شہریت ترمیم قانون کے خلاف قراردات منظور کرنے پر اور حالات حاضرہ پر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے تفصیلات بتائی السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ شفیق عالم خان جماعی حیدرباد و سکندرباد کے صدر آج ان سے کچھ سوالات کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم مل صاحب مل صاحب آج کل کے جو حالات حجرہ ہے اس تعلق سے کچھ فرمائیے ہم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم ام عباد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ذات جس نے تمہارے لئے موت اور زندگی پیدا کی ہے وہ تم کو ضرور آزمائے گا اور دیکھے گا کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے دنیا میں سارے انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ساروں کو یا اللہ رب العالمین آزمائے گا آزمائشوں میں مبتلا کرے گا اور اس وقت ساری دنیا مختلف قسم کے آزمائشوں میں مبتلا ہے لیکن ان آزمائشوں میں سبر کرنے والوں کے لئے جو اہل ایمان ہیں ان میں سے انہیں کے لئے کامیابی اور کامرانی ہے میں یہ بات بالکل واضح کروں گا کہ اہل ایمان پر جو مسئبت آتی ہے جو تکلیف آتی ہے یا جو مسائب سے انسان گزرتا ہے اگر وہ اس پر سبر کر لیتا ہے تو آخرت میں دنیاوی تکلیف کے بدلے اسے بہترین راحت اللہ رب العالمین کے جانب سے میسر ہوتی ہے ان حالات میں بندے کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں اللہ آزماتا ہے امتحان لیتا ہے اس وقت ساری دنیا آزمائشوں میں مبتلا ہے مل صاحب جو کرونا ویرس چل رہا ہے آج کل کیا یہ کرونا ویرس بیماری ہے یا کوئی اللہ کا عذاب ہے یا نہیں دنیا کی بیماری ہے یا اللہ کا عذاب ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں نہیں یقینا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو بیماری کی شکل میں ہے اللہ کا عذاب ہے جو بیماری کی شکل میں ہے اور آج یہ بیماری شروع ہوئی چینہ سے اور رفتہ رفتہ پھیلتے ہوئے دنیا کے بیشتر ممالک اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب لوگوں کے اندر برائی پھیل جائے گی برائی عام ہو جائے گی اور لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے رب العالمین کی معرفت سے دور ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو جائیں گے تو پھر ایسے حالات ضرور آئیں گے اور اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی آزمائش و مبتلا کرے گا ویسے اللہ تعالیٰ نے خران مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ عَعْرَضَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَاً یہ دنیاوی سزا کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بھی میرے فرما برداری سے یا میرے حکامات سے یا میری نصیحتوں سے اعراض کرنے لگیں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَاً ہم ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے دنیاوی زندگی کو تنگ کرنے کا معنی اور مقصد مفہوم یہی ہے کہ ہم ان کے لئے غزہ روک دیں گے مال روک دیں گے یا ان پر خوف تاریخ کر دیں گے یا انہیں مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے تو آج یہ کرونا وائرس جو بیماری ہے یہ انسان کے اپنے عامال کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں یہ انسانیت کے اوپر پھیلا دیا ہے اور جس سے ساری انسانیت خوف زدہ ہے اور مختلف تدابیر اختیار کر رہی ہیں حقیقت میں اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واضح طور پر ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی فہاشی اوریانیت یا زناکاری عام ہو جائے گی تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر تاؤن کی بیماری کو پیدا کرے گا تاؤن پلیک کی بیماری ہے جو بہت سارے لوگ اس دور کے نہیں جانتے سابقہ میں بہت مشہور و معروف بیماری تھی جو بڑی تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے اور اس کے بعد اور ایسی ایسی بیماریاں ان قوموں پر آئیں گی جو برائیوں میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کے پچھلے گزرنے والے لوگوں نے ان بیماریوں سے یا ان کے ناموں سے واقفیت بھی حاصل نہیں کی ہوگی اور جاننے والے بھی نہیں ہوں گے یہ نئی نئی بیماریاں اس طریقے سے آئیں گی معلوم یہ ہوا کہ انسان کے آمال کا نتیجہ ہے انسان کی برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذابات نازل کرتا ہے کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے کبھی زمین سے یہ عذاب پھیلتا ہے اور یہ عذاب مختلف طریقوں سے آتا ہے تو یہ کرونا وائرس بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس میں بہت سارے لوگ مختلف ہو رہے ہیں صاحب یہ اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے مطلب یا قرآن و حدیث سے آج کل جو ماسک بک رہے ہیں بیس بیس روپے میں پچیس پچیس روپے میں ماسک بک رہے ہیں ہاتھ دھونا ہے صفائی کرنا ہے اسلامی طریقے سے اس سے کیسا بچنا چاہیے ذرا آپ بتائیے بہتر دیکھئے ہمارا اسلام پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے گندگیوں سے روکتا ہے یہ ظاہری گندگیوں سے روکنے کے علاوہ اسلام باطنی گندگیوں سے بھی روکتا ہے ظاہری اور باطنی دونوں گندگیوں سے انسان کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے اور ایک بندے کی کامیابی بھی شریعت کے مطابق جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اور اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ جو بندہ پاکی حاصل کرے گا وہی بندہ کامیاب ہوگا یعنی ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کرنا ہر بندے کے لئے لادم اور ضروری ہے کرونا وائرس کی بنیاد پر پاکی حاصل کرنا ایسی بات نہیں ہمیشہ انسان کو پاک اور صاف رہنا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ اس بیماری کا اب تک علاج دریافت نہیں ہوا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی جس کی دوا نہ ہو ہر بیماری کی دوا موجود ہے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا بحیثت مسلمان ہمارا تو ایمان ہے احادیث پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحبت السعودہ لکل دائن اللہ السام کہ یہ کالے دانے یعنی کلون جی یہ ہر بیماری کے لئے دوا ہے سوائے موت کے ہر بیماری میں اللہ تبارک و تعالی نے کلون جی کے اندر شفا رکھا ہے ہر بیماری کے لئے شفا ہے سوائے موت کے یہ موت کو روکنے والی نہیں ہے بلکہ سارے بیماریوں میں فیدہ پہنچا سکتے ہیں یہاں پر یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ بیماری بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ گئی ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا اس کو بیماری پہنچا دیتا ہے اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکیو اور صفائی تو حاصل کرنا ہے اور احتیاط کرنا یہ تو لازم چیز ہے ہم یہی کہیں گے کہ آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں احتیاط کیجئے لیکن ساتھ میں اس بات کو مانتے ہوئے چلیے کہ بیماری اللہ رب العالمین کے طرف سے آئی ہے اور اس کا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے تو اس کے لئے آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ گریہ وزاری کیجئے اور اس مسائل سے ان مسائب سے ان ابتلاعوں سے بچنے کے لئے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجئے جب آپ اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے اس کے سامنے آجزی و انکساری کر کے اس رب کو خوش کر دیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل سے راضی ہو جائے گا تو اس رب کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بیماری کو وقت واحد میں ختم کر دیں ایک ہی طریقہ دنیا کے اندر ہماری نظر میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو تباہ استغفار کریں غلطیوں سے بچیں معافی مانگیں اور پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھیں یقیناً اللہ رب العالمین بڑی رحمتوں والا اور بڑی برکتوں والا ہے وہ ضرور ہمارے پر انام فرمائے گا اور ان مسائل سے مشکلات سے ہمیں محفوظ بھی رکھے گا انشاءاللہ مل صاحب جو آج کے جو ان پی آر ان آر سی سی ڈبل اے کے اوپر جو اعتجازات سارے ہندوستان میں ہو رہے ہیں اس درمیان میں ہمارے سی ایم کے سی آر صاحب جو کل کا جو ڈیسیشن آیا ہے جو روک نے روک لگائیں گے احتلنگانہ حکومت میں احتلنگانہ میں اس سے اس کا کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھئے کل اسیمبلی میں تلنگانہ اسیمبلی میں ان پی آر کے تعلق سے جو پاس کیا گیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں تلنگانہ حکومت کو مبارک بات پیش کرتے ہیں خصوصاً کیسی آر صاحب کو اور ان کی پوری کابینہ کو اور ان کے ساتھ اتحاد کرنے والی تمام جماعتوں کو یا پھر ہم ان تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو سی اے اے اور ان پی آر کے تعلق سے آگے بڑھے اور اس کی سختی کے ساتھ مخالفت کیے یہ ایک ایسا خانون تھا جس سے تمام طبخات متاثر ہو رہے تھے اور اس کا بہت بڑا نقصان عام انسانوں پر ہو رہا تھا بلکہ اس کا نقصان ہمارے اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کا ہو رہا تھا اگر غور کر کے دیکھیں اور یہ چیز جس کی وجہ سے ابھی تک کافی نقصان ہم کو اٹھانا پڑا ایک تو یہ کہ موجودہ جو سنٹرل حکومت ہے اس سے آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد ختم ہونے لگا اس ان مسائل کی وجہ سے ملک کی معیشت کافی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ان مسائل کی وجہ سے ملک کا وقار غیروں کی نظر میں کم ہوتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے ایسے بہت سارے مسائل ہیں لوگوں میں اتحاد کا فقدان پیدا ہو گیا اختلاف اور انتشار کے راہ پر چلنے لگے اور اس کو جیسے ہم نے دہلی فسادات میں دیکھ لیا دگر مقامات پر بھی دیکھ لیا ہندو مسلم کا مسئلہ اس کو بنا دیا گیا تھا جبکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے حقیقت بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ اس میں نقصان غیر مسلموں کا تھا جیسا کہ آسام کی ریپورٹ ہمارے سامنے موجود ہے پھر ان حالات میں تلنگانہ حکومت نے بڑی جرات مندی کے ساتھ دلیری کے ساتھ اس کی مخالفت میں ایک رول پاس کیا قابل مبارک باد ہیں اور وہ ساری تنظیمیں جنہوں نے اب تک کے محنت کی رات دن ایک کر دیا لوگوں کو اکھٹا کرنے میں اور اس کالے خانون کے واپس لینے میں ان سارے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں مذہبی جماعتیں ہوں ملی جماعتیں ہوں علماء اکرام ہوں یا مذہبی ساری جماعتیں ہوں جنہوں نے بھی اس مسئلے میں آگے بڑھا اور اس کالے خانون کے خلاف آوازیں اٹھائی اور ہماری امائے بہنیں جنہوں نے نہ دن کا وقت دیکھا نہ رات کا وقت دیکھا ہر موقع پر اپنے حق کو منوانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلی اور اپنی آواز کو بلند کیا تکالیف اور مسائل کو جھیلے ان سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تمام کی کوششوں سے حکومت ایک قدم پیچھے آئی ہے اور ساتھ ہی میں حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ نے جو خدم اٹھایا بہت اچھا خدم اٹھایا ہے ایک قدم اور آگے بڑھیں اور تلنگانہ میں اپریل کی فس تاریخ سے جو ان پی آر ہونے والا ہے آپ اس ان پی آر کو ختم کریں کیونکہ اطلاعات کے مطابق مختلف مقامات پر یا مختلف ڈسٹرکوں کے اندر یہ تیاریاں جاری ہیں کہ یکم اپریل سے ان پی آر ہوگا آپ اس کو ختم کیجئے اس کو کچھ وقت کے لیے معطل کر دیجئے ملتوی کر دیجئے اور دو ہزار دس میں یا اس سے پہلے جس طریقے سے سنسس وا تھا اس انداز سے کیجئے اور نئے جو سوالات اس میں آئٹ کیے گئے ہیں ان سوالات کو حضف کیجئے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اگر یہی حالت رہے گی یکم اپریل سے پھر ان پی آر کا کام شروع ہوگا کیونکہ یہ ان پی آر در حقیقت یہ ان آر سی کی ہی ایک شاق ہے اسی کا ایک قدم ہے اس لئے ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں کہ آپ یکم اپریل سے ان پی آر کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں اور ایک جیو پاس کریں اور واضح طور پر اعلان کریں اب تک آپ نے جو کیا ہے ہم اس پر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب آپ عوام کو اس سے کیا میسیج پہنچانا چاہ رہے ہیں جو تلنگانہ کی عوام ہے جو حیدربات دسفرک کی عوام ہے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ مل صاحب نظامباد میں ایک شاہینباغ ہے اس کو ان کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں آپ دیکھئے سارے ہندوستان کی عوام کے سامنے ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ جس مقصد کے تیت آگے بڑھیں یہ آپ کا اپنا حق ہے اس میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ اپنا حق منوانے کے لئے آگے بڑھیں ہیں آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ لوگوں کی کوششیں تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالا اور اپنا حق منوانے کے لئے رات دن آپ شاہینباغ جیسے کئی باغ قائم کیے اور وہاں پر جم کر بیٹھ گئے اس سے ہماری خواتین چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ان کا عظم ان کی استقامت ان کا استخلال مسائب پر ان کا صبر قابل تعریف ہے میں آپ تمام کو یہی پیغام دوں گا کہ ہمارا جو جمہوری حق ہے ہم ڈٹ کر لڑکر حاصل کریں لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری شبیح متاثر ہوتی ہو یا پھر ہم جذبات میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے اوپر بدنامی کا داغ لگتا ہو کام وہ ضرور کریں جس سے ہمیں فیدہ ہونے والا ہے اور ایک پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف آپ رجوع ہوئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیے گڑ گڑ آئیے توبہ و استغفار طلب کیجئے یقینا یہ بے چہنی کا موقع ہے بے خراری کا موقع ہے میں ساری عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں جو پیغام خران کریم نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل میں فرما رہا ہے کون ہے جو بے خرار کی بے خراری کو سنے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دے اور پھر زمین میں خلافت عطا کرے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیت حاصل کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بے خرار بندے کی بے خراری کو سننے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں انسان کو اقتدار دینے والا ہے خلافت دینے والا ہے یہ بادشاہت دینا اللہ کے ہاتھ میں اقتدار دینا اللہ کے ہاتھ میں اور چھیننا بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بے خرار بندہ اللہ کے سامنے آجزی میں ان کے ساری کرے گا اللہ اس کی بے خراری کو دیکھے گا سنے گا اور اس کی تکلیف کو دور کرے گا اور پھر اختیار عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا شرط یہ ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے طرف رجوع نہ ہو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان اہم ترین موقعوں پر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے کے بجائے غیروں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ پھیلاتے غیروں کے سامنے جا کر اپنے ماتھوں کو ٹیکتے اللہ کی ذات زندی ہے جسے کبھی موت نہیں ہے اس ذات کے سامنے آئیے جو سننے والی ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے اس ذات کے سامنے آ جائیے اور اس سے مانگئے یقیناً یہ اللہ رب العالمین سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے ہم کو یہ بات جاننا ضروری ہے میں ساری عوام کو یہ ہی پیغام دوں گا اور خصوصاً اہل ایمان کو آپ اللہ سے رجوع ہو جائیے نمازوں کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ جب عمل کریں گے اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب شفیق علم جامعی صاحب جو آج ہمارے سٹوڈیو میں آپ وقت دیئے آپ کا بہت بہت شکریہ خیر بہت دم کرنا جداک اللہ خیر السلام علیکم